مہترم ناظرین اکرام اور بائیس لاکھ مربع میل تک اس کی حکومت تھی آپ جانتے ہیں اس افدار کا نام کیا ہے دنیا کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے دہنڈریٹ دنیا کے وہ سو لوگ جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا نمبر ون کس کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ففٹی ٹو نمبر پہ کس کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج راک میں گشت کرنے کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کس طریقے سے وہ ریایہ کی رکھوالی کرتے تھے اپنے نوکر اسلام کے ساتھ نکلے ایک مرتبہ البدایہ والنہائیہ جن نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک سو چھالیس تو کیا دیکھا باہر ایک خیمہ ہے وہاں پہنچ گئے جھوپری تھی وہاں پہنچے السلام علیکم سلام کیا اندر سے آواز آئی والیکم السلام آ جائے کیا تو کہا نیت اگر صحیح ہے تو آ جائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر گئے پوچھا کیسا چلا ہے عورت نے جواب دیا رات بھی ہے اور تھنڈی بھی رات ہے اس کے بعد کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا یہ بچے رو کیوں رہے ہیں تو کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں پھر کہا آگ پر کیا اُبال رہی ہو پکا رہی ہو تو اس عورت میں کہا میں پانی اُبال رہی ہوں تاکہ بچوں کو دلاسہ ہو جائے کہ ہم نہیں پکا رہی ہیں وہ لوگ سو جائیں کل قیامت کی دن اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا اس بچاری کو یہ نہیں معلوم جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ قوم کا سردار چوکی دار پہرے دار ہے وہی پہرے داری کے لئے آیا ہوا بچاری کو کیا معلوم پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا فبقا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اس کے بعد گئے اسلام سے کہا اسلام چلو چلتے ہیں کہا آنٹا لیا گھی وغیرہ لیا تو اسلام نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں بولے نہیں میرے پیٹ پر اٹھاؤ میرے پیٹ پر لاد دو ان تتہ ملو وزری یوم القیامہ کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹ پر لاد کر آنٹا لے کر آئے اور اس کے بعد کیا کیا چولہ جلایا کھانا پکایا بچوں کو کھلایا اسی درمیان میں وہ عورت دعا کرتی رہی تمہیں کو امیر المومنین ہونا چاہیے کتنے بھلے ہو عمر تم کو ہی ہونا چاہیے اتنی خدمت کر رہے ہو دعا دیتی جا رہے ہیں دعا دیتی جا رہے ہیں وہ بیچاری کو نہیں معلوم کہ یہ وہی عمر ہیں جو خدمت کر رہے ہیں بھولے عمر کھاہے کا امیر امیر تو تم جیسے آدمی کو بننا چاہیے چوکیدار تم کو بننا چاہیے پہردار تم کو بننا چاہیے سردار تم کو بننا چاہیے عمر کھاہے کا امیر کہاں خدمت کر رہے ہو بچوں کو کھانا کھلایا جب بچے لوگ ہسنے لگے تو اسلام سے کہا اسلام چلو چلتے ہیں ایک دوسری جواب میں آتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا اس عورت سے کہ کل صغیر عمر سے ملنے کیلئے آ جانا لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں تو کل صبح وہ عورت جب گئی تو دیکھا یہ ہے کیا تو یہ پہلے کے سردار ہوا کرتے تھے پہرداری کرتے تھے چوکیداری کرتے تھے سید القوم خادم ہم ایک مقولہ عربی کا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے آج دیکھ لیجئے کہیں بھی انیتہ جی اگر پہنچ گئے پوری گائی پہنچ جاتی ہے کبھی بھی پہنچ گئے فوٹو وغیرہ لینے والے پہنچ جاتے ہیں اخبار میں آ جاتا ہے آگے پیشے لوگ چلتے ہیں پہلے ہی پتا چل جاتا ہے لیکن انہوں نے بتائے نہیں کہ میں ہی امیر المؤمنوں یہ ہے ذمہ داری کا احساس میرے بھائیوں ناظرین اکرام ذمہ دار بننا آسان ہے ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو ذمہ داری پورے طریقے سے نبھانے کی توفیق داری ناظرین اکرام اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کو ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے پروگرام اور بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی